پاکستان میں اس وقت ہمارے جو رپورٹڈ کیسز ہیں وہ ڈیڑھ لاکھ سے بھی تجاوز کر گئے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ انفیکٹ ہو رہے ہیں وہ اپنے گھروں پہ ہو رہے ہیں اپنے دفاتر میں ہو رہے ہیں دکانوں پہ ہو رہے ہیں اپنے سٹوڈیوز میں ہو رہے ہیں یا اپنی یونیورسٹیز میں ہو رہے ہیں تو یونیورسٹی آف ایسر آباد نے ہمیشہ لیڈ لی ہے سائنس میں بھی ریسیچ میں بھی اب اس وقت جو پنڈیمک ہے اس میں ہی الحمدللہ یونیورسٹی آف ایسر آباد ایک لیڈنگ رول جو ادا کر رہی ہے اور ہم نے الحمدللہ اس وقت ہم نے نیشن لیول پہ بھی ایکسپرٹس ہم نے اب دیکھا ہے کہ ہم نے کوارنیشن میں ہیں ہم کو ادھر بلائے بھی ہے اور انٹرنیشنل دور پہ بھی ہم کوارڈینیشن میں ہیں یہ بنیادی طور پہ ہمارا یہاں پہ جو ریسیچ سینٹر بنا ہے کوویٹ ریسیچ سینٹر اور کلینکل ٹرائلز کے لیے اس کا مقصد ہی یہ تھا کہ ہم جو یہاں پہ اپنے مقامی جو جو غریب لوگ ہیں جن لوگوں کی ہم خدمت کر رہے ہیں یہاں پہ ان کے لیے ہم کوئی ایک ایسا طریقہ کاروزہ کریں اور اس طرح کی میڈیسن جو ہے اس کا استعمال جو ہے اس کے اوپر ریسرچ کریں جب اس کا علاج ہمیں دریافت ہو جائے گا کرونا کی وائرس کا تو یہ ٹائفورڈ اور ملیریا بن جائے گا اس کا خوف ختم ہو جائے گا جس میں پوری دنیا مقتل ہے میں سمجھتا ہوں وہ ریسرچ سے آنسر آئے گا اور آج مانشاءاللہ مدینہ ٹیچنگ ہاسپٹل یونیورسٹی آف فیصل آباد اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہا ہے تو یہ بہت خوشائن چیز ہے کہ فیصل آباد میں اس میار کا ریسرچ سینٹر کا بننا اور انشاءاللہ یہ اپنے حصے کا آئی دیا جلا رہے ہیں کہ یہ بھی علاج ڈھونڈنے جا رہے ہیں اس بہت بڑی جس جو کا جس میں پوری دنیا کے ہاسپٹل سائنس دان مقتلہ ہیں کہ وہ دیکھنا چاہتے ہیں کیا چیز کام کرتی اور کیا نہیں کرتی کوویڈ میں اوویسلی فرسٹ ریسپانڈرز تو ہیلتھ کیر پروائیڈرز ہوں گے اور ظاہر ہے کہ ہمیں جان کو خطرے میں ڈالنا پڑے گا لیکن یہ تو ہمارے اوت کا حصہ ہے کہ ہم کبھی بھی کسی بھی مرض کے مریض کو انکار نہیں کر سکتے اس کو ابنڈن کرنا ہمارے پیشے کی بھی توہین ہے انسانیت کی بھی توہین ہوگی اور میرا خیال ہے کہ اللہ تعالی نے یہ ہمیں ایک ازمائش میں ڈالا ہے جہاں پہ اس کو نوبل پروفیشن کہتے ہیں نوبلٹی اس کی سب سے بڑی یہ ہے کہ آپ اپنی جان کو خطرے میں ڈال کے لوگوں کی جان بچاتے ہیں ڈاکٹر کے لیے سب سے بڑا حق ایک مریض کا ہے اور اگر آپ اس وقت مریض کو انکار کرتے ہیں اور پان والی یا سگرٹ والی دکان سے آپ کو یہ وائرس لگ جاتی ہے تو پھر آپ کیا کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر رائٹ ریزن کی وجہ سے آپ کی از اے ڈاکٹر میں سمجھتا ہوں کہ اگر میری جان بھی چلی جاتی ہے اس جسیو میں مریض کی جان بچاتے ہوئے تو یہ تو میرے حسن ہوگا میرے حال ہے پیشے کا اور میرے لیے میں عمر ہو جاؤں گا اس سے بہتر موت مجھے کیا مل سکتی ہے کہ میں اپنے پیشے کو یوز کرتے ہوئے کسی انسان کی جان بچاتے ہوئے اگر مر بھی جاتا ہوں تو یہ تو میرے حال ہے اللہ کو بہت پیاری ہوگی یہ موت تو مرنا تو سب نہیں ہے ایسی موت کیوں نہ مر جائیں پان والے سگرٹ سے کہ ہمیں آئی سی ایو سے وائرس لگے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے موسیقی